بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویلکم ٹو این آدھر اپیسوڈ آف کنورسنگ اسلام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں حمز علی عباسی اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت پیارے دوست ہمارے بھائی ہمارے استاد جن سے ہم آج ان کے بار میں بھی بہت ساری باتیں کریں گے جناب حسن علیہ السلام حسن بھائی تانکیو سو مچ آپ نے ہمیں جوئن کی ہمیشہ ہمارے پاس کرنے کے لئے آج ہم بات یہ کریں گے کہ آخر حسن بھائی آئے کہاں سے ان کو غامدی صاحب ملے کہاں سے ان کا سفر کیا تھا اس کو درہ ڈسکس کریں گے آج ہم حسن بھائی مجھے پتا چلا شروع سے ہی پتا تھا خیر کہ آپ کا لوگ کو نہیں پتا لیکن شاہد زیادہ کو کہ آپ کا بہت شدید کنونشنل مذہبی مدرسے کا بیک گراؤنڈ ہے تو وہاں سے آپ کو غامدی صاحب کی طرف کیسے آئے اس سفر کو ذرا ہلکا سا ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا دیکھیں مختصر میں بتایتا ہوں آپ کو کہ ہمارا جو خاندان ہے وہ علماء کا خاندان ہے اور علماء بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے علم میں اور برسغیر کے اندر جو دیوبندی روایت ہے اس نے بہت نمائی مقام حاصل کیا یہ میں اس لئے نہیں بتا رہا کہ میں یہ بتاؤں کہ میں کتنے بڑے خاندان سے ہوں یا مثالی طور پر میرا پسپنظر بڑا مضبوط ہے یہ ان لوگوں کی مجھ پر ایک طرح کا حق ہے کہ میں ان کی احسانات اور ان کی جو علمی قدر و منزلت ہے اس کو دنیا کے سامنے لاتا رہوں اس سب کے باوصف کے مجھے انہوں نے جو منحج اختیار کیا جو طریقہ اختیار کیا اس سے کافی حد تک اختلاف ہے بلکہ ہم تو ایک طرح سے اس روایت سے ہی باغی ہو گئے اس کو چھوڑ چھاڑ کے ایک دوسری دنیا میں چلے گئے تو ہمارے جو نانا تھے ان کا نام تھا مولانا محمد تحسین صاحب وہ داماد تھے مولانا عیسوب بنوری صاحب کے مولانا عیسوب بنوری علی رحمہ یہ مولانا انورشاہ کاشمیری کے شاگرد ہیں انہوں نے کراچی کے اندر ایک مدرسہ بھی قائم کیا جہاں میں علوم الاسلامی بنوری ٹاؤن کے نام تھا ہمارے وہاں پر پھپا اس کے محتویم رہے کئی دہائیوں تک ڈاکٹر برزاگ اسکندر ان کا نام تھا اس وقت بھی جتنے آئزہ ہیں اقربہ ہیں رشتہ دار ہیں وہ سب کے سب وہیں پہ خدمات انجام دے رہے ہیں اس طرح ہمارے جو دادہ تھے وہ بھی دعلم دیوبند کے فاضل تھے ان کے والد صاحب بھی مولانا سارنپوری کے رفقہ میں سے تھے اور انہوں نے بھی دیوبندی روایت میں بڑا مقام مرتبہ پیدا کیا سب بڑے گندے ہوئے جو ہمارے ہاں ایک روایت ہے ٹریڈیشن ہے ہنفی ٹریڈیشن کہی اس کے اندر تصوف کیا میزش ہوئی اور دیوبند کی صورت میں دیوبند ایک بہت بڑی تحریک ہے اور اس نے برسغیر کے اندر جو ہماری ماضی کی روایت تھی اس کا اہیہ کیا اس کو محفوظ کیا اور ایک مدارس کی بہت بڑی چین قائم کی تو اس خاندان سے تعلق ہے ہم بھی اسی خاندان میں پیدا ہوئے میں والد صاحب پروگیرسف تھے انہوں نے جدید تعلیم بھی حاصل کی تو ہم بچوں کو یہ آزادی تھی اختیار دیا کہ آپ لوگ جو چاہو کیسا چاہو بننا چاہتے ہو بنو تو میں جو ہوں بچپن میں وہ بہت متاثر ہوا مولانا تاری جمیل صاحب سے اچھا ہاں مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب والد صاحب مذہبی آدمی تھے اور اللہ ان کو غریقی رحمت کرے وہ ہر ہر جو ہمارے ہاں ٹیسٹ ہوتا ہے مذہبی روایت کا اس میں جاتے تھے تو وہ ہمیں کبھی خانگاؤں میں بھی لے جاتے تھے کبھی بزرگوں کی مجالس میں بھی لے جاتے تھے تو وہ ہر سال بڑے احتمام سے جاتے تھے تبلغی اجتماع میں لاہور رائیوینڈ میں تو وہ ہم بچوں کو بھی لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ تو میں ان کے ساتھ کئی سال تک رائیوینڈ مرکز میں گیا یا پھر کراچی میں جب اجتماعات ہوتا تھے تو وہاں جاتا تھا تو میں چھوٹا تھا میں خیالہ غالباً فیفت کلاس میں ہوں گا یا سکس کلاس میں ہوں گا بارہ تیرہ سال میری عمر ہوگی کہ اس موقع پر میں کراچی میں اجتماع میں گیا تو وہاں پر مولانا تارک جمیل صاحب کو پہل نفس ہونا اچھا کیا ایج گیا تھی آپ کے ساتھ میں خیالہ بارہ تیرہ سال اس وقت عمر ہوگی میری مجھے مولانا نے اتنا متاثر کیا ان کی جو ایک درد تھا ان کی آواز میں اور ایک سوس تھا امت کو خدا کی طرف واپس بلانے کے لیے اتنا متاثر کیا کہ میں نے آنے کے بعد چند ہی دنوں میں یہ فیصلہ کی اپنے والد صاحب سے بات کر کہ میں سکول نہیں پڑھوں گا اور میں مدرسے میں جاؤں گا اور میں تبلیغی جماعت کے طریقے پہ دین کی دعوت اور اس کے فروغ کا کام کروں گا انہوں نے مجھے بہت سمجھایا انہوں نے کہا دیکھو یہ بنیادی تعلیم بڑی ضروری ہوتی ہے اس کو تم حاصل کرو پھر انشاءاللہ اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہم تمہیں مدرسے میں ڈال دیں گے جیسے تم چاہو گے اور تمہارے نانہ دادہ اتنے بڑے بڑے سکولرز ہیں اگر اسی طرف تم جانا چاہتے ہو تو ضرور تمہیں بھیجیں گے تو مجھے یاد ہے میں نے اس وقت مولانا کے ساتھ اتنی محبت اتنی علفت اتنا تعلق ہو گیا تھا کہ ان کی جتنے بیانات تھے ان سب کی کیسٹس میرے پاس ہوتی تھیں اور یہ بات میں صرف محض بیانے واقعے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ پورے پورے ان کے بیانات مجھے حفظ ہوتے تھے یاد ہوتے تھے اور میں اسی طرح سے وہ پڑھتا تھا پھر زمانے میں ان کا سٹائل بھی بڑا مشہور تھا پھر کچھ تھوڑا سی مناسبت ہو گئی تو بہت زیادہ یعنی تبلیغی اجتماعات میں جانا مسجد تھی اور مرکز تھا تو اس میں میرے تین چار سال گزریں یہاں تک کہ میں میٹرک میں پہنچا ہوں اور اس میں کافی سخت گیر قسم کی مذہبیت کا بھی ایک دور گزرا جس وقت میں پگڑی پہنتا تھا پائنچے میرے سکول کے ینیفارم میں بھی پینٹ میری پندلیوں تک ہوتی تھی اور اسے تک کہا مدرسے میں جا چکے تھے نہیں سمیں نہیں گیا تھا میٹرک تک میں مدرسے میں نہیں گیا لیکن میں بڑے مشکل سمیں میں نے وہ سکول کے چار سال گزارے اور بہت تنگ کیا اپنے والدین کو بھی اپنے بہن بھائیوں کو بھی گھر پہ ٹی وی ظاہری باتیں تھا لیکن وہ چلنے نہیں دینا محسنیوں کہ تصور دین تو وہی تھا جو کہ سب کا ہوتا ہے تو بچپنا بھی تھا شدت بہت تھی بہت زیادہ شدت تھی اچھا پھر اس دوران کیا ہوا کہ میں نے جو سپاہ صحابہ کے لیٹریشر ہے وہ کہیں سے میرے ہاتھ لگ گیا اچھا تو اس میں حق نواز جنگوی کی چیزیں تھیں ان کی کیسٹس تھیں آزم تارک صاحب کی تقریریں تھیں ان کی کچھ کتابیں تھیں اس سے کچھ طرح جہادی لیٹریشر کی طرف بھی رغبت ہوئی تو کرتے کرتے ان تین چار سالوں میں جو ایک احساس اٹھا تھا تبلیغی جماعت سے وہ میٹرک تک یہاں پہنچ گیا تھا کہ ایک بہت سخت گیر قسم کا اورتھوڈاک شدت پسند نوجوان جس کے ہاں شیعوں کے بارے میں بڑا سخت لبو لہجا ہے جتنے ہیں اس کی نظر میں باطل گمرا فرقی ہیں اس کے شریعت کے ان چیزوں کی بہت سخت پابندی ہے جن کو ہمارے علماء بلوم کہتے ہیں سے لباس ہے حال حلیہ ہے بودھ و باش آپ کی جامع زہیبی یہ سب کچھ کپڑوں کے معاملے میں مجھے یاد ہے کہ کبھی کبھی ذہن میں تخریب بھی پیدا ہوتی تھی کہ کیونکہ جب بھی آپ مذہبی ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو مذہبی کرنا چاہتے ہیں بھائیوں کے ساتھ گھر کے اندر تو بہت مسائل میں نے پیدا کرنے شروع کی انفورشنٹلی یہ ہوتا ہے یہاں تک ہوا کہ محلے میں گھر گھر جا رہے ہیں جی تبلیغ کر رہے ہیں ہم نماز کو نہیں جا رہے ہیں یعنی ایک بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ غیر فطری قسم کی مذہبیت آگئی اور شدت اتنی تھی کہ جی مدر سے جانا ہے پس دین کا عالم بننا ہے تو اس وقت پھر مجھے یاد ہے کہ ہمارے پھپا ڈاکٹر عبدالرزا کے اسکندر صاحب وہ اچانک بیمار ہو گئے بہت شدید بیمار ہو گئے بہت بڑے عالم تھے وہ تو مجھے یاد ہے کہ وہ آئی سی او کے اندر تھے اور بے ہوشی کے عالم میں تھے کہ اچانک سے ان کو ہوش آیا ہوش آیا تو انہوں نے والد صاحب اور مجھے اندر بلایا اور کچھ رفقہ کو اندر بلایا اور انہوں نے میرے والد صاحب سے یہ وعدہ لیا کہ اس کو تم نے ہمارے لیے خاص کرنا ہے یعنی ہمارے مدرسوں میں تم نے اس کو بھیجنا ہے تو اس پر پھر والد صاحب امادہ ہو گئے تو پھر اس کے بعد میں نے انٹریک کیا اسلام آباد سے آئی سی ایسی ایس کمیوٹر سائنسز میں ان کی خواہش تھی کہ جدید دنیا کو جانوں اور پھر میں مدرسے کے اندر جو ہے وہ انرول ہو گیا تو آپ نے پوچھا غامدی صاحب سے کیسے تعرف ہوا جو اس طرح کے بیکگراؤنڈ کا آدمی تھا کیونکہ یہ پیراڈاکسکل ہے کہ اتنے شدت بھرے بیکگراؤنڈ سے آخر وہ سفر کیسے تیہ ہوا جہاں پہ یہ نہیں کہ غامدی صاحب سے ملے صرف اور ان کی ٹیچنگ سے اگری کرنا شروع ہے بلکہ آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے ان کے پاس چلے گئے تو یہ فرم ون ایکسٹریم تو دس ایکسٹریم کا سفر نہیں کیسے ہوا تو پھر جب میں مدرسے میں چلا گیا تو مدرسے میں جانے کے بعد چونکہ دنیا کا علم ہو چکا تھا والے صاحب نے یہ پوری شعوری کوشش کی یہ کسی طریقے سے ان کو دنیا کا علم دیا جاتا یہ مدرسہ کون سا تھا؟ کراچی ہے جو پہلا مدرسہ تھا وہ جامد و رشید تھا جامد و رشید وہی ہے جہاں پر ہمارے یہ ممدعو مختوم مفتی تارک مسعود صاحب بھی پڑھاتے تھے بلکہ جس وقت ہم ہم پڑھتے تھے تو انہوں نے مجھے کبھی نہیں پڑھایا میری بدقسمتی ہے اور انہوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ کبھی ہمارے پر حراست استاد نہیں رہے لیکن بہت سارے ہمارے ساتذہ تھے مفتی ادنان کا غخیل ان سے بہت تعلق بھی تھا انہوں نے ابتدائی درجات میں پڑھایا مفتی احمد افنان صاحب اور مولم مفتی عبدالکریم صاحب بڑے اچھے بڑے اچھے علماء تھے بڑا اچھا محول تھا مدرسے کا جب میں تو رشید ایک بڑا شاندار مدرسہ ہے کیونکہ آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو آپ پر بڑے حیرت کے اخدے واہ ہوں گے کہ کیا مدرسہ بھی اتنا اچھا ہو سکتا ہے اتنا ساس اتنا بڑا اتنے اس کے اچھے انتظام اور انسرام اور اتنا اچھا تعلیمی محول اور آزادی کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کر آئیں تو جب میں وہاں چلا گیا تو وہاں جانے کے بعد مجھے وہاں کے جو بزرگ تھے مفتی عبد الرحیم صاحب وغیرہ ان کا قرب حاصل رہا تو کچھ ہی دنوں بعد مدرسے میں جو نساب تھا اس کو پڑھتے ہوئی احساس ہوتا تھا کہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں جو خارش کی دنیا ہے باہر کی وہ اس سے بہت مختلف ہے مثال میں آپ کو دیتا ہوں مثلا ہم کتاب پڑھتے تھے قدوری کتاب پڑھتے تھے فق کی کتاب ہے ہدایہ پڑھتے تھے اب اس کے اندر جو مسائل زیر بحث ہیں غلام لونڈیوں کے مسائل ہیں اسی طریقے سے جس وقت آپ مدرسے کے ماحول میں جاتے ہیں تو آپ کو جو سب سے پہلے چیز راسخ کی جاتی ہے وہ تقلید ہے کہ آپ نے یہ ماننا ہے کہ ہمارے کچھ بزرگ تھے ہمارے کچھ اقابر تھے انہوں نے دین پر غور و فکر کر کے کچھ نتائج ہیں جو مرتب کر دی ہیں یہ جو مدرسے میں تحصیل علم کا سفر ہے یہ ان نتائج کے دلائل کو جاننے کا سفر ہے اب جدید تعلیم جو ایک گڑبر کرتی ہے آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو ریزننگ پہ اُبھارتی ہے کرٹیکل انیلیسس پہ اُبھارتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ پہلے سے کیسے تیگر سکتے ہیں آپ کہ بھئی یہ چیز رائے تو ہماری ٹھیک ہے تو ایک کھٹکا ایک خدشہ اندر سے پیدا ہونا شروع ہوا پھر چیزیں پڑھتے تھے اس کے بعد پاکستان کے اندر بڑی سخت ماحول پیدا ہو گیا طالبان کے باب میں آپ کو یاد ہوگا ایبسلوکل دوہزار پانچ چھ سات میں شروع ہوا پاکستان میں دھماکے اور وہ ہر وقت دھماکے اس سے پھر موقع ملا اس مذہبی استدلال جو پنیکل ہے اس کو پڑھنے کا کیونکہ ہم بہت زیادہ متعلق رہتے تھے ان بحسوں سے وہاں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان شدت پسند بیانیوں وہ جو قیادت تھی وہ نہیں مدرسوں سے پڑھ کے نکلے ہوئی تھی تو ان کے بیانیوں کو پڑھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ وہی بیانیہ تو ہے کہ جس کو ہمیں مدرسوں میں پڑھائے گے ہم تو اسی پر عمل درامت کر رہے ہیں ہاں جی کیونکہ ان پرنسپل جو فار ایکزامپل اس طرح کی تحریکیں اور تنظیمیں جو بلیو کرتی ہیں وہ ایکزیکلی ان پرنسپل وہی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں مدرسوں کے اندر یا ہمارے جو مکتبہ فکر دیوباند ہیں خاص طور پر ان پرنسپل تو وہ ایکزیکلی سیم چیزیں ہیں ساری چیزیں سیم تھیں اس سے کچھ سوالات پیدا ہو کہ یار اگر فکر یہ ہے نتیجہ یہ ہے فکر کے بارے میں اتمنان نہیں ہو رہا فکر جس ماحول میں آپ کو علم سکھا رہی ہے اس میں کچھ اس طرح بات پیدا ہو گئے ہیں تو اس سب میں بہت کچھ تھا جو اندر موجود تھا لیکن اس کا اظہار نہیں ہو سکتا تھا تو اسی سب میں ہم نے لکھنے کا مجھے شوق تھا میں نے لکھنا شروع کیا بلکہ میں کل ہی آپ کو کچھ دکھا رہا تھا ہم نے پرانے آرٹیکلز لوگ ان کو پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ انسان کا سفر کیا ہوتا ہے تو اس زمانے میں شدت پسندی کی ان بیانیوں کی حمایت سے ہم نے لکھنا شروع کیا لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ اسی طرح انقلاب آئے گا تب دلی آئے گی پھر کچھ ہی عرصے بعد خود اس کا جو جو آسیب ہے وہ ٹوٹتا بنظر آیا وہ سراب ختم ہوتے بنظر آیا تو ایک کشمکش کا دور ہے تین چار سال کا جس میں روایت سے جڑے بھی ہیں اس کی توجیحات بھی کر رہے ہیں نئی دنیا سے اس کی تدبیر لیکن اندر ہی اندر سوال بھی پیدا ہو رہے ہیں سوالات کامبار لگنا شروع ہو گیا یہ نہ اصول سمجھ میں آتے ہیں نہ اطلاق سمجھ میں آتے ہیں کانٹرڈکشن پیدا ہو گئی کانٹرڈکشن پیدا ہونی شروع ہو گئی تو اس دوران جو ہے ٹی وی پہ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ہم نے غامدی صاحب کو کسی پروگرام میں دیکھا یہ دوہزار میرے خیال ہے چار پانچ کی بات ہوگی نئے نئے وہ جیو پیانا آپ کہہ دو گا علف پروگرام تھا علف پروگرام میں وہ آتے تھے سننا شروع کیا تو علماء دیکھتے ہیں اپنے محول میں جو بسالہیت بچے ہوتے ہیں کہ ان کو کیسے وہ اپنے مشن میں یوٹلائز کر سکتے ہیں تو کچھ بڑے علماء کی نظر التفاعت مجھ پر پڑھی اور انہوں نے کہا کہ تم لکھ بھی اچھا لیتے ہو تم بولتے بھی اچھا ہو تو کیوں نہ یہ جو نئے دور کے فتن ہیں نئے دور کی باطل سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کا تم تاقب کرو تو اس طرح آپ تو اندر موجود تھا لیکن حق کی حمایت بھی تھی کہ وہ اپنے علماء اپنی تہذیب پر ساتھ کھڑے ہیں تو اس سب میں میں نے غامدی صاحب کو پڑھنا شروع کیا اور ابتدا میں پڑھنے کا ایک واحد مقصد تھا کہ جو کچھ نظریاتی بیان کر رہے ہیں بارکیف یہ تو غلط ہے اس لیے کہ ہمارے علماء کے نظریات سے مختلف ہیں اگرچہ اپنے علماء کے نظریات بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے لیکن غلط ہے اٹیشمنٹ ہے تو لکھنا شروع کیا یعنی تنقید کے لیے پڑھنا شروع کیا اور ضرب مومن ایک اخبار ہے اس کے اندر وہ آرٹیکل میں نے چار پانچ سال اس میں ہفت روزہ وہ اخبار ہوتا تھا اس میں میں لکھتا تھا تو اس میں وہ آرٹیکل چھپے بھی پھر کراچی میں جہاں کئی موقع ملتا تھا تقاریر کرنے کا لوگ بلاتے تھے اور اس کی پذیرائی بھی کرتے تھے ایک بڑا چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے اور یہ نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے اس کے تعقب میں باتیں کرنے سے شروع کر دی ہیں تو اس دوران جو ہے وہ معلوم یہ ہوا جب میں نے دیکھا کہ غامدی صاحب کی کچھ کتابیں بھی ہیں اور کچھ اور بزرگوں کا پہلے سے تعرف تھا مثلا مولانا اسلاحی مولانا فراہی کچھ نہ کچھ ہیں اس وقت متفرق رسالے محسر تھے وہ پڑھے تو مجھے یاد ہے کہ جو پہلا جس کو آپ کہتے ہیں نا درار پڑی وہ تھی میزان کی آڈیوز میزان کتاب انہوں نے پڑھانا شروع کی تھی دوزار تین چار میں جیسے ایسے وہ لکھتے تھے ویسے ویسے وہ پڑھاتے رہے تو وہ کوئی دو سو کے قریب لیکچر سے وہ آن لائن اس زمانے میں نیا نے انٹرنیٹ آیا تھا وہ کہیں سے مجھے مل گئے تو وہ لیکچر میں نے سننے شروع کیے کہ یار یہ بندہ کہتا کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے تو جس وقت وہ لیکچر شروع ہوئے نا مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ لیکچر میں جو پہلا جملہ تھا ایک شخص کا جس کے بارے میں دل میں بڑی بغض ہے بڑی نفرت ہے بڑی حقارت ہے کہ یہ کون اٹھ کے آگیا ہے دین پہ بات کرنے کے لئے اس کی کیا حیثیت ہے کہ ہماری اتنی بڑی روایت کے مقابلے میں باتیں کرنے شروع کرتے ہیں اور تین طلاق کے بارے میں بات کر رہے طالبان کے بارے میں بات کر رہے ساری چیزیں تو میں نے جب وہ آڈیو سنی تو اس میں پہلا جملہ یہ تھا کہ سامین اس کتاب کا ہم مطالعہ کریں گے یہ تلاش حق کی جستجیو کا ایک سفر ہے اور اس سفر میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے سیکھوں گا اور کچھ میرے مطالعے کے حاصلات ہیں جو میں اس غرص سے آپ کی خدمت پر رکھ دوں گا کہ ہو سکتا ہے وہ غلط ہو تو یہ جب جملہ میں سنانا ہم نے کہہ رہی یہ جملہ تو پتہ نہیں کبھی سنے ہی نہیں ہم نے آج تک کسی عالم سے کسی ایسے بندے سے جو کہتا ہو کہ میں عالم ہوں یہ کہنے کے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اور وہ شروع ایسے کر رہا ہے کہ یہ ایک سفر ہے اور اس سفر میں تم اور میں دولوں مسافر ہیں یہ کہیں نہیں ہوتا ہے یعنی ہمارے جو مذہبی محال تھا اس میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اس میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ ایعاق اول قطب مجھے یاد ہے کہ مطالعہ کا شوق تھا تو میں اکثر کلاس روم میں ادھر ادھر ہر جگہ کتابیں لے کے پڑھ رہا ہوتا تھا تو کوئی عالم ہمارے استاد دیکھ لیتا تھا وہ کہتا تھا ابن حاجب کا قول ہے ایعاق اول قطب کتابوں سے دور رہو کتابیں یہ کتابیں جو خلاف نصاب ان سے دور رہو یہ گمراہ کرتی ہیں تمہیں یہ تمہارے ذہن میں شکوک و شبھات پیدا کریں گی اور جب کبھی کوئی سوال پوچھتے تھے ہم کئی دفعہ ہوا میں منفی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ان کلاسوں سے بھی نکالے گئے یعنی وہ اتنے سوالات ہیں سمجھ میں نہیں آرہی بات تو سوال پر سوال کر رہے ہیں تو وہ کلاس چل بھی نہیں سکتے ان میں چاروں کی بھی مجبوری تھی وہ کہتے تھے پھر آپ باہر جائیں اپنے سوالوں پر غور کریں ہم تو اچھی ترتیب سے آگے چیزوں کو بڑھائیں گے تو یہ بات بہت نئی بات تھی میرے لئے اس بات نے بہت متاثر کیا کہ آرہی بندہ اپنی ذات میں کوئی ایول آدمی نہیں ہے یعنی یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایول آدمی ایول تو آئے گا پورے اعتماد سے کھڑا ہوگا کہ جو میں نے کر لیا وہ تو حق ہے اور تم سب کے سب باتیں لو وہ جب سننا شروع کیا تو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو کہانی دوسری ہے یعنی یہ تو پورا کا پورا نظام میں فکر ہے اس کی بنیاد مولانا حمید الدین فرائی نے رکھی وہ خود دبستان شبلی کا حصہ تھے شبلی سے آغاز ہوتا ہے سید سلمان ندوی ہیں علامہ اقفال ہیں مولانا حمید الدین فرائی ہیں بلالہ مودودی ہیں مینہ صلی اللہی ہیں یہ سارے کے سارے لوگ مولانا حمید الدین خان ہیں ان میں کھڑا ہوا ایک شخص ہے مولانا حمید الدین صلی اللہی تو یہ کچھ اصول رکھتا ہے اس کے کچھ پرنسپلز ہیں پرنسپلز پر بات ہونی چاہیے کیونکہ اگر پرنسپل کے اندر فلاو ہے تو ابلیگیشن تو آپ سے آپ گر جائے گی تو میں نے پھر اس کتاب سے اور ان کی تحریروں سے اپنے ہمارے باز اور بھی ساتھی تھے اس زمانے میں جن کے ساتھ مل کے ہم یہ کام کرتے تھے وہ بھی بڑے متاثر تھے تو ہم نے اس سفر کا آغاز کیا کہ ہم علماء کی خدمت میں ان اشکالات کو رکھیں گے اور علماء ایسے نہیں تھے کہ وہ کوئی بطلب گلی محلوں کے امام مسجد یا کوئی چھوٹے موٹے حافظ نہیں پاکستان کے بڑے علماء سکہ بند علماء وہ علماء جن کو لاکھوں کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں چونکہ ہم خود مذہبی خانوادوں کے سابزادگان تھے ایک طریقے سے تو ہماری ایکسس تھی ان تک روز ملاقاتیں ہوتی تھی تو ہم نے وہ اصول ان کی خدمت میں رکھنا شروع کیا اچھا میں آپ کو ایک ملچس بات بتاؤں میں ہمیشہ اپنے ماضی پہ غور کرتا ہوں اور آج بھی میں دیکھتا ہوں علماء کے بڑے سخت اور ترش رویہ ہوتے نا غامدی صاحب اور ان کی بات سننے والوں کے بارے میں جیسے ہی ہم نے اصولوں پر گفتگو کی علماء سے تو فوراں سے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ ان کی طرف سے ایک منفی تاثر ہے کہ جس طریقے سے ہم اصول پیش کر رہے ہیں کہ وہ تو یہ کہتے ہیں آؤ اس کا تجزیہ کرتے ہیں شاید ہی ان سے متاثر ہو رہا ہے اچھا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم متاثر نہیں ہو رہے تھے اس وقت یہ میں سچی بیعت عطا ہوں لیکوز آپ اصول ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے تو تاثر یہ بن رہا تھا کہ یہ متاثر ہو رہا ہے یہ متاثر ہو رہا ہے اور بار بار جو چیز سامنے آتی تھی یہ میں آج بھی علماء کو کہوں گا کہ ہم جیسے تو کافی انہوں نے ہاتھ سے گوا دی اگلے کچھ بچا کے رکھنے کچھ عرصت ہو اس کے لیے سٹریڈیجی ہے جیسے ہی ہم یہ سنتے تھے نا کہ یار یہ تو ہمارے بارے میں انسیکیور ہو رہے ہیں ان کو اندیشہ لاحق ہو رہا ہے تو ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کال ہے آپ سمجھ رہے ہیں یعنی نفسیاتی خلجان نفسیاتی سفر ابھی علم اور بحث نہیں آیا ابھی یہ آساب کی جنگ ہے کہ وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ اس کو تو اس ذاویہ سے پڑھے نا جب آپ لے کے جاتے تھے اصول ڈسکاس کرتے تھے تو کس طرح کی رسپونسز آتے تھے مزمیسہ کے طور پر یہ بات کبھی ہم نے ڈسکس کی کہ جو یہ بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد تو قرآن مجید پر ہے اور قرآن مجید کے بارے میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو لفظ ہے جملے کی تعلیف ہے ساکے کلام ہے اس میں رکھ کے دیکھیں گے تو اب ذہی بات ان کا موقف تو پورا بیان کرنا ہے نا تو وہ کہتے تھے کہ یہ آپ جو ہیں یہ ان کی وقالت کر رہے ہیں یا ان کا موقف بیان کر رہے ہیں آہ آپ تو ماشاءاللہ ایسے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے آپ اس کی حمایت کرتے ہیں تو یہ پیہ درپے اس کا پیہ درپے اس کا اندازہ ہوا حالانکہ ہم تو ان کے دیئے میں مشن پہ گئے ہوئے تھے کہ بھئی یہ ایک بندہ ہے علماء پذیرائی کر رہے ہیں ان کے خلاف کولم لکھ رہے ہیں ان کو اس مقصد سے ہم پڑھ رہے ہیں تو کچھ ہی دنوں بعد خود انسان کے اپنے اندر اس کے ضمیر جو ہے نا وہ جھجوڑنا شروع کر دیتا ہے اور جب آپ یہ پرنسپلز لے کے جاتے تھے یہ میں لوگوں کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کا احساس ہو سکے کہ جوگاملی صاحب کی طرف آپ جیسے لوگ آتے ہیں وہ بالکل دلیل کی بنیاد پر متاثر ہو کے آتے ہیں اس کے اندر کوئی جذبات یا کوئی ڈاگمیٹک فالوئنگ نہیں ہوتی جب آپ دلائل لے کے گئے ان کے سامنے پرنسپلز لے کے گئے ان کے سامنے تو کیا آپ کو ریشنلی آگے سے کوئی انٹیلیکچولی سیٹسفائنگ کاؤنٹر ملا یا پھر جواب یہی تھا کہ جی آپ اس کا رد کریں جی جواب اکثر یہی ہوتا تھا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے فریم آر ریفرنس میں کھڑے ہوں ہم لوگ اس کو اس طرح نہیں دیکھتے اچھا اس پر جب سوال ہوتا تھا تو وہ کہا ہی جاتا تھا کہ کیا آپ کا دماغ ان چیزوں کے بارے میں اب تک صاف نہیں ہے یعنی یہ تو متفق علی چیزیں ہیں یعنی قرآن مجید کی کسی آیت کی اگر کوئی تفسیر ہے تو وہ تو اجماع امت سے تیہ ہوگی تو آپ کا کیا اجماع کے بارے میں ابھی تک دماغ صاف نہیں ہے تو اس آیت کا تو پس منظر یہ ہے اس کے جواب میں کہا جاتا تھا یہ تو ایک بہت بڑے فقین ہیں کئی دن قرآن مجید کے مطالعے کے بعد تریافت کی تو آپ کا کیا ان پر اعتماد نہیں ہے انڈیویجلز یہ ملکل ایسے ہی ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہی سننا پڑتا ہے کہ جی اس کانسپٹ میں یہ غلطی نظر آ رہی ہے تو اگر سے دھونس یہی جمعی جاتی ہے کہ جی فلانی شخصیت غلط ہو سکتی ہے جنہوں نے کانسپٹ دیا پھر یہ سفر چلتا رہا کئی سالوں پر محیط ہے اس سفر میں بڑے نشے وہ فراز آئے اس میں علماء کی طرف سے کئی موقعوں پر دھتکارے گئے اور کئی جگہوں پر ابھی تک ہم ان کے حلقوں میں تھے کہ گمرائی کے فتفے لگنا شروع ہو گئے کہ بھئی یہ تو حادثے جا رہا ہے اور ہر چیز کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا گیا تو اس سے بہت زیادہ عرش پیدا ہوئی کہ یار اگر تو گمرہ ہے نا تو پھر ٹھیک ان کو پڑھتے ہیں اور اس کا جو نتیجہ نکلا پھر موقتیں گے اس کو تو پھر ہم نے غامدی صاحب کو پڑھنا شروع کیا اور ظاہری بات ہے غامدی صاحب کا جو مکتبہ فکر ہے اس کا لیٹریچر یہ گود ہے اس بارہ ہزار صفات پر مشتمل ہے اس میں مولانا مین آسان اسلائی کی تدبر قرآن ہے خود غامدی صاحب کی تفسیر ہے ان کے اپنی کتابیں ہیں میزان ہیں مقامات ہیں برحان ہیں پھر ان کے اور بہت ساری آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں مختلف مواققوں پہ پھر ان کے جو ایرد کرت شاگرد تھے تلامزہ تھے ان کی چیزیں ہیں پھر مولانا فرائی کی تو ایک صرف اس ڈسکورز کو پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی دو تین سال چاہیے ہوتے ہیں تو اس طرح غامدی صاحب ہم سے واقف ہی نہیں تھے نہ ہمیں جانتے تھے ہم تو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں ملاقات نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں یعنی وہ کوئی تعلق بھی نہیں اور بالکل دو الگ الگ دنیا ہیں جن میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو پھر ایک موقع ایسا آیا اور یہ میں آپ کو جب یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک موقع ایسا آیا تو اس کے پیچھے سینکڑوں حوادث ہیں سینکڑوں ایونٹس ہیں سینکڑوں مجالس ہیں جب میں علماء کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں دلائل پیش کر رہے ہیں وہ آگے سے بات کر رہے ہیں کبھی بات ٹھیک لگ رہی ہے کبھی سنجھ میں نہیں آرہی پھر پڑھنے کی طرف جا رہے ہیں تو الغرس کوئی پانچ چھ سال کا عرصہ ہے جو مدارس میں تعلیم کے دوران ہی غامدی صاحب کی افکار ان کے نظریات پر متعلق میں گزرا پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جس موقع پر ایسا ماحول بنا دیا گیا ہمارے لیے کہ ہم ان شہروں میں رہنے ہی کے قابل نہیں رہے یعنی ہمارے لیے زندگی خطرات میں چلی گئی ایسا بھی ہوا شہر چھوڑ کے عرصہ جانا پڑا کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنوں کا زیادہ خیال کرتے ہیں یعنی ہمارا اتنا محبوب تھا تو کہ یہ گمیاں نہ ہو جائے تو اس خیال میں وہ ایک تصور رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو زبردستی بھی دوا پلانی پڑے تو یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے تو کئی کام زبردستی کے بھی ہوئے ہمارے ساتھ میں اس کی تفسیرات پر نہیں جانا چاہتا ہوں مجھے پتا ہے لیکن آپ کو شدت فورس کا نشانہ بھی بنایا گیا کافی چیزیں ہوئیں اللہ تعالیٰ کے اس دریکشن میں اقامدی صاحب کی طرف جانے سے روکنے کے لیے فورس کا استعمال بھی کیا گیا آپ ڈیٹیلز میں ہی جانا چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا عجر دیں گے اگر کبھی زندگی میں اخلاص کے ساتھ کوئی کام کیا ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ تیہ کیا کہ ہم اس ماحول میں نہیں رہ سکتے ہمیں یہ لگتا ہے مجھے یاد ہے زمانے میں بہت استراب کا وقت تھا آپ سوچیں نہ کہ آپ کے چھے پوشتے پیچھے سے علماء کی ہوں آپ کا پورا خاندان علماء کا خاندان ہوں آپ کے اردگرد سب علماء ہوں اور آپ ایک ایسا نقطہ نظر ایک شخص کے بارے میں جس کے بارے میں سن متفق علیوں کے وہ گمراہ ہے اور آپ اس کی فکر کی تائید میں کھڑے ہونے کی پوزیشن میں اگر آگئے ہیں تو اس کا مطلب آپ تو ایلین بن گئے ایلین بن گئے تو ایسا بھی ہوا مجھے یاد ہے کہ وہی ہمارا خاندان وہی ہمارے رشتدار وہی ہمارے دوست والدہ کو فون کرتے تھے کہ بیٹا تمہارا گمراہ ہو گیا اور وہ ہم سے پوچھتی تھی بیٹا تم نے کیا کر دیا کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے اپنے تھے تو ایک سینس آف بیٹریل بھی ہوگا کس نے غداری کی ہے وہ بھی تھا سارے احساسات تھے تو اس میں بہت مشکل وقت بھی گزارا ایسا وقت بھی گزارا کہ لوگ بات کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے شادیوں میں جاتے تھے صرف ٹیبل سے لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے بلکل ایک سوشل بائی کارٹ کی ذکیفی ایسی صورتحال بھی گزری تو پھر مجھے لگا کہ اب یہ وقت ہے کہ کچھ ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے ان کے جو شاگرد ہیں تلامزہ ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق بنے بعض سے انڈائریکٹلی پرانا تعلق بھی نکل آیا کچھ خطو کتابت بھی رہی مجھے عادہ بن کراچی سے ایک سفر کیا کشمیر تک کا اپنی گاڑی پہ یہ دوہزار غالباً سات یا آٹھ کی بات ہوگی اور کوئی بیس کے قریب بڑے علماء سے میں ملا اپنے اس حتمی فیصلی کی طرف جانے سے پہلے اور ان میں سکولرز بھی تھے ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بڑے دین کے سکولرز جو درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں برزخ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تو اس سفر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر میں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے اور دین کو دنیا تک پہنچانا ہے تو اس ماحول میں رہ کر یہ نہیں ہو سکتا اور اس سفر میں کیا ایسا ہوا جس سے آپ کے احساس ہوئے ہیں اس سفر میں جو بھی عالم مجھے ملتا تھا میں اس کے سامنے اپنی مشکل رکھتا تھا انہوں نے اس کو بتاتا تھا یہ ہمارا پس منظر ہے یہ حقائق ہیں دماغ یہاں تک پہنچا چکا ہے ہمیں اور یہ نظریات ہیں جن کو اس وقت تک ہم درست سمجھتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ ان نظریات کے ساتھ کیا ہم اس ماحول میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں کیا روایت ہمیں تسلیم کرے گی تو سب کا یعنی وہ لوگ جو خیرخواہ تھے محسنین تھے ان کا ایک کہنا تھا کہ اگر آپ اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں تو پھر آپ کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے پھر آپ اپنی دنیا خود بنائیں پھر آپ نکلیں اور جو ہو سکتا ہے وہ کریں اس سے کبھی احساس نہیں ہوا on a very human level کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی established ایک base ہوتی ہے family ہے support system ہے social emotional کبھی احساس نہیں ہوا کہ چلیں پھر publicly اس بات کا اظہار کرنا چھوڑی دیتے ہیں کہ آپ کو عاملی صاحب سے agree کرتے ہیں اور اس پوری چیز سے علیہ دا نہیں تو پھر اس بڑا حمد کا کام ہے detach ہو کے ایک separate زندگی گزارنا family کو چھوڑنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں because now that I am close to you guys میں آپ کے تھوہ جانتا ہوں بہت بہت سارے individuals کو جو ہمارے سکت روایتی مذہب کی سائٹ پہ ہیں ان میں سے کچھ scholars بہت بڑے ہیں کچھ بہت بڑے scholars کے آگے بچے ہیں جو کہ رابطہ کرتے ہیں غاملی صاحب کی thoughts سے agree بھی کرتے ہیں اس سے متاثر بھی ہیں لیکن publicly وہ اظہار نہیں کرتے اس چیز کا کیونکہ ان کو alienate کر دیا جائے گا تو آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ چلیں دل میں ہی رکھتا ہوں publicly نہیں اظہار کرتا ہے اس contradiction میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں family وغیرہ تو نہیں چھوڑنی پڑے گی میرا خیال ہے بہت دفعہ آیا اور انسان جو ایک نفسیاتی وجود رکھتا ہے ایک ماحول کے اندر ہوتا ہے اور ماحول سے اس کے مفادات پاوستہ ہوتے ہیں ماحول نے اس کو سمالا ہوا ہوتا ہے بہت دفعہ آیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس چیز نے مجھے بہت زیادہ بہمت بنایا وہ دوسری جانب سے پیدا ہونے والی تلخی تھی ہارشنس ہاں ہارشنس تھی وہ دوسری جانب سے پیدا ہونے والا رد عمل تھا جب آپ کو رد عمل کے شدید سامنا کرنا پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ہمت پیدا کر دیتا ہے یعنی وہ دیکھنے شریف آدمی سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہوتا جب آپ اس کی سیلف رسپیکٹ پہ بات آ جاتی ہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جس وقت علماء کی طرف سے بہت سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا تو تعالیٰ تعالیٰ نے کہاں سے اتنی ہمت اور بہادری دے دی کہ اب جس چیز کو ٹھیک سمجھیں گے اس کو بیان کریں گے چاہے ہمارا خاندان ہمارے عائزہ ہمارے رشتدار ہماری تہذیب ہماری روایت یہاں تک کہ ملک اور شہروں میں رہنا ممکن نہ ہو تب بھی جس کو ٹھیک سمجھیں گے بیان کریں گے تو اس نے ایک غیر معمولی اعتماد دیا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے پھر رابطہ کیا مختلف لوگوں سے پھر میں اسلام آباد میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو ساتھ ساتھ میں نے اسلامی یونیسٹی کے ایک شعبے کے تحت کچھ تدریس ہوتی تھی وہاں پڑھانا شروع کر دیا اس میں غامدی صاحب کے کچھ تلامزہ بھی آتے تھے ان کو میرا تعارف ہوا انہوں نے اس طرح سے غامدی صاحب کو میرا تعارف کرایا اور پھر غامدی صاحب کے رفاقات سے ملاقات کا سلسلہ ہوا چند ہی ہفتے پہلے مجھے یاد ہے اس وقت غامدی صاحب پاکستان چھوڑ کے ملیشیا چلے گئے تھے دوہزار نو کی بات تو جب بہت زیادہ لوگوں نے ملاقات نہیں ہوئی اور ہمارا یہ پانچے سال کا سفر گزر گیا بڑی اس کے لیے ویسے میں آپ کے موہ پہ کبھی تعریف نہیں کرتا اندہ بھی نہیں کروں گا اس لیے لیکن بہت حمد چاہیے کہ ایک شخص جس سے نہ آپ کی ملاقات ہوئی نہ آپ کی پرسنل اٹیچمنٹ ہے صرف ان کے اس بات پہ کہ جی وہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے اتنی قربانی دے دیں اس کے لیے بڑی دیانت باری چاہیے یہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہے اور پھر مجھے یاد ہے کہ جس وقت لوگ کہتے تھے کہ بھئی آپ کو غامدی صاحب سے فون پہ بات کرواتے ہیں یا کوئی ملاقات کی سبیل ہو جائے تو بہت ڈر لگتا تھا یعنی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اس طرح سے اس چیز کو ایوائیڈ کرنے کیونکہ ایک شخص کے علم کی اتنی عظمت دل میں بیٹھ گئی تھی اور اس کے ساتھ جو معاملات ہوئے پاکستان میں جس طرح اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا جس طرح اس کے شاگردوں کو اس کے تلامزہ کو اس کے رفاقہ کو سر بازار شہید کر دیا گیا تین مین شاگردوں کو تو ہے شہید کر ان کو شہید کیا گیا تو دل میں یہ تھی کہ اتنا بڑا آدمی ہے تو ہم جیسے چھوڑے سے طالب علم جو ہیں وہ کیسے جو ہیں وہ اس کا سامنا کر پائیں گے میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں خدا نہ خواستہ چلا گیا غامل صاحب کے سامنے اور انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا لبیت کے شعر کا مطلب بتاؤ اور مجھے نہ آیا ہوا تو میں تو مطلب شرم سے پانی پانی ہو جاؤں گا یعنی اتنے بڑے شخص کے پاس جانے کے لیے تو کوئی تیس چاریس سال عربی سیکھنی چاہیے ہم تو بالکل آن جوب ٹریننگ والے طالب علم تھے جو طالب علم جتنا مطالعہ ہوتا ہے طالب علم کا تو اسی اسنا میں ایک دن مجھے فون آیا کہ بھئی آپ میں اسلام آباد میں تھا کہ آپ کراچی پہنچیں تو میں نے پوچھا بھی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا نہیں بس آپ آجیں کراچی تو خیر میں کراچی گیا اور کراچی جانے کے بعد ایک گھر میں میں پہنچا تو یکا یک آنکھوں کے سامنے دیکھا تو غامدی صاحب کھڑے ہوئے تھے تو آج بھی میں اس کیفیت کو یاد کرتا ہوں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کیا معاملہ ہوا اور غامدی صاحب سے ہم گلے لگے اور آہ ام شور کہ ابھی بھی آپ کے لیے بڑی ایموشنل مومنٹ ہے بٹی آرڈینس کے لیے ام شور بڑی فیسنیٹنگ بات ہوگی کہ معاملات کہاں سے جو ہے وہ شروع ہوئے تھے اور آج کہاں تک پہنچے میں یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت ہے جی تو یہ پہلی آپ کا آمنہ سامنے کراچی ہوگا تو یہ پہلی ملاقات تھی اور اس میں میرے خیال ہے کوئی دس پندرہ منٹ وہ بھی گلے لگ کے جو ہے نا وہ روتی ہے کیونکہ ان کو ہمارے بارے میں علم ہو گیا تھا یار یہ کوئی اچھا ان کو پتا تھا ان کو پتا چل گیا تھا کس طرح کی پرسیکیوشن پر سامنے کرنا تھا ان کو پتا چل گیا تھا وہی کو طالب علم ہے نوجوان ہے اور مذہبی خاندان کا ہے تو پھر ان سے وہ ملاقات ہوئی پہلی ملاقات تھی اور اس ملاقات کے بعد ہی بس دل اور دماغ نے یہ تیہ کر لیا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے کہ اس شخص کے علم پر بھی ہم تنقید بھی کریں گے اس کو انسان بھی سمجھے سب کچھ ہے لیکن اس بندے کے زیر سایہ بھی علم حاصل کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے تو میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے تو کراچی میں وہ ملاقات جب ختم ہوئی تو غامدی صاحب نے نکلتے ہوئے مجھے ایک جملہ کہا اور انہوں نے کہا انشاءاللہ جس خدا نے یہاں تک پہنچا دیا ہے وہ آگے کبھی بندوبست کرے ماشاءاللہ تو چند ہی دنوں بعد مجھے ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کوشش کریں کہ کوئی بین لقوامی یونیسٹیو میں آپ کا داخلہ ہو جائے پاکستان میں حالات ایسے ہیں سیکیورٹی کے معاملات ایسے ہیں رہنا مشکل ہے تو بس میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور مجھے آج بھی یاد ہے اس پورے سفر میں میں کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوا اس وجہ سے میں کبھی کسی کا مرہون منت نہیں تھا میں کبھی یہ نہیں سوچتا تھا کوئی فیصلہ لینے سے پہلے کہ یار مجھ میں تو فلان آدمی کی اتنے احسانات ہیں اس کے ازن سے میں یہ فیصلہ لوں گا یہاں تک کہ میں نے اپنے والدین سے بھی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر لیا تو میں کچھ اسلام آباد میں پڑھاتا بھی تھا کسی سکور میں پڑھاتا تھا کوئی اخبار میں کولم لکھتا تھا اس سے کچھ تھوڑی بہت آمدن ہو جاتی تھی تو اپنے ہی بل پر میں نے یک طرفہ ٹکٹ لیا اور یہ دوہزار میں خلق دس کے انڈ یا گیارہ کی بات ہوگی اور ملیشیا چلا گیا ایک بیگ اٹھا کے کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے کچھ نہیں پتا کہاں رہنا ہے اور وہاں جا کر ایک کمرہ لیا اور غامدی صاحب سے ملاقات کی وہ شہر سے دور ایک دیہات میں رہتے تھے تو ان سے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حمد دی ہے چیزوں میں حوصلہ مندی ہے جررت ہے میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں تو پھر میں نے ڈھونڈا وہاں پر وہاں پر ایک بہت بڑی یونیسٹی مجھے ملی مدینہ یونیسٹی وہ مدینہ یونیسٹی ہی کی ایک نئی برانچ وہاں کھولی تھی وہاں بڑے بڑے عرب اسادزہ آئے ہوئے تھے تو بس میں وہاں پر بستا میں نے پکڑا وہ اونیسٹی میں داخل ہوا تو ان سے میں نے کہا جی میں پڑھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی امتحان دینا پڑے گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کب دیں گے میں نے کہا ابھی دیجیتا ہوں تو انہوں نے کہا جی ابھی دیجیتے ہیں تو چلے دیجئے وہ امتحان میں نے دیا وہ امتحان میں بہت اچھے کامیابی ہوئی تو انہوں نے اس میں کسی حد تک سکولرشپ کا بھی بندوبست کیا اور ویزا بھی اس کے بعد پروسس کیا تو پھر میں ملیشیا میں رہ کر میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور یہ کس چیز میں تھا عربی یہ عربی عدب کے اندر آنرز تھا عربی عدب کے اندر آنرز جامعہ مدینہ العالمیہ یونیسٹی ہے وہاں سے میں نے پڑھنا شروع کیا تو صبح جو ہے وہ یونیسٹی میں ہوتے تھے اور دن میں اور شام میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوتے تھے تو یہ سفر رہا تقریبا ملیشیا میں ہم دو ہزار انیس تک رہے سمجھیں کوئی اٹھ نو سال کا یہ سفر ہے کہ جس میں تقریبا سمجھیں آپ چوبیس گھنٹے غامدی صاحب کی صحبت ہوتی تھی ان سے میل ملاقات ہوتی تھی روز ان سے سیکھتے تھے ان کی چیزوں کو پڑھتے تھے تو یہ طالب علمی کا دور گزرا ہے اسی دور میں میں نے وہاں سے اپنے ڈگری بھی مکمل کی اور پھر دو ہزار سولہ میں غامدی صاحب نے مجھے اپنے حدیث پروجیکٹ میں مقرر کر دیا اور جب میں ملیشیا گیا تو اس کے کچھ ہی اثر بعد غامدی صاحب نے اپنا ایک پرسنل موتمع دیا اس کو کہی ہے آپ لٹریری اسسسننٹ کے طور پر مجھے تائنات کر دیا ان کے ساتھ ان کے جتنے معاملات ہیں علمی فکری معاملات ان کی زندگی کی مصروفیات ان کی ذاتی چیزیں اس کو دیکھنا شروع کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی اذن تھا اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا یہ غامدی صاحب کی تو دونوں خاندانوں کی دل میں بات آئی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی گھر کا بھی حصہ بنا دیا مجھے تو پھر یہ دس بارہ سال کا سفر ہے جو علم کا ان کے ساتھ گزرا اور پھر جا کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ پھر ہم لوگ امریکہ شفٹ ہو گئے اور یہاں پر پھر پچھلے چار پانچ سال میں میں نے بھی کچھ تھوڑی سے ان کی فکر کو بنائی طور پر سمجھ لیا تھا تو میرے اندر یہ خواہش ہو جاگر ہوئی کہ اب یہ میری زندگی کا مشن ہے کہ میں نے اس شخص کے علم کو رہتی دنیا تک محفوظ کر کے پہنچانا ہے اسی پس منظر میں آپ نے دیکھا ہو گئے غامدی سنٹر کی سرگرمیاں شروع ہوئیں 23 سترازات کی سریع شروع ہوئیں ہمارے بے شمار اس وقت ہم کوئی چار ہزار گھنٹے سے زیادہ ریکارڈنگ کر چکے ہیں جی اور میں اس بات کا وٹنس ہوں کے شروع شروع میں مجھے موقع ملا تھا یہاں پہ آنے کا جب غامدی سنٹربل کو شروع ہوا تھا اس وقت تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیسے خود آپ تاریں لگانے سے لے کے صفائی کرنے سے لے کے ہر چیز جو ہے وہ آپ خود کرتے تھے تو بڑی اس وقت مجھے بڑا اچھا لگتا تھا دیکھ کے کہ آپ ان علماء میں سے نہیں ہیں جو انسسٹ کریں کہ جی نہیں میں تو عالم صرف آپ نے صفائیاں بھی کیوئی ہیں اپنے تاریں بھی خود لگائی نہیں اس سے بڑی 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 قربانی ہیں جو غامدی صاحب نے اپنی زندگی میں دی ہیں اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ ہماری امت کی بڑی بدقسمتی ہے بڑے بہدرد دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں ایک شخص کے ساتھ اس وقت میرا چودہ پندرہ سال کا ساتھ ہے چوبیس گھنٹے کا اور میں اس کی فکر سے پچھلے پندرہ اٹھارہ سال سے اس کو پڑڑا ہوں میں وابستہ ہوں میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کس درجہ کا انسان ہے اور صرف علم کے معاملات میں نہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شخصیت دی ہے جو سوچنے سمجھنے کے محاسن دی ہیں اس سے یہ مسلمان امت مسلمان ملت ہماری قوم کتنا نفع اور کتنا فائدہ اٹھا سکتی تھی خود ہمارے علماء یعنی اس وقت آپ دیکھئے کہ جدید ذہن الہات مغربی تہذیب وہ تو عام طور پر کہتا ہے نا ان کی ایجنٹ ہیں یعنی کوئی دوسرا شخص کھڑا نظر نہیں آتا کہ جو اس شائستگی اس استدلال اس اعتماد اور قرآن مجید اور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کو محور و مرکز بنا کے جواب دینے کی پوئیشن میں ہے اور ایک آدمی کا اتنا بڑا کام ہے اتنی گہری علمی دریافتیں ہیں اس نے جو بڑے بڑے لاینہ المسائل تھے اس امت کی علمی تاریخ میں مثلا آپ جید کی حدیث و سنت کا فرق کیا ہے فق اور شریعت کا فرق کیا ہے قرآن مجید کی حکامات کی آج کی دور میں کیا ریلیونس ہے خود قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کو کیسے سمجھیں اس کی کوئی معنویت افادیت سمجھ میں نہیں آتی ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی قرآن مجید سے کیا تعلق پیدا ہوتا ہے تو الغرس اور ایک عام مسلمان جو اللہ کی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کو دین سمجھ میں نہیں آرہا تو اس کو کیسے دین سمجھانا ہے اس کی حقیقت کو سامنے رکھے تو اتنا بڑا کام ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے لیکن ہماری امت کی ہماری ملت کی ہمارے ملک کی اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آج وہ شخص دیار غیر کے اندر بیٹھا ہوا دین کی خدمت کر رہا ہے لوگ تو آمدور پر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جی امریکہ چلے گا آپ یہاں پر آتے ہیں ہمارے پاس ہم جو بات کرتے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے ہماری قوم ہے اردو زبان میں ہم بات کرتے ہیں اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہیں اپنی قوم کے مسائل کو ذریعہ بحث لے کے آتے ہیں تو بڑا دل دکھتا ہے کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شخصیت ہمیں پیدا کی اور ہم اس کی قدر نہیں کر سکے بالکل جی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ کو اس طرح کا ایک جگہ میسر آئی جہاں پہ آپ لوگ اس کو دنیا تک پہنچانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست انتظام کر دیا اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے روئیے پیدا ہوں کہ جہاں پہ اگر ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ چلے ہم کسی سے ڈس اگری بھی کر رہے ہیں تو اس ڈس اگریمنٹ میں نفرت نہ ہو جیجمنٹ نہ ہو الزام بازی نہ ہو کریکٹر سیسنیشن نہ ہو وائلنس نہ ہو اگر یہ بات ہم سیک گئے تو ہمارا ملک جو ہے اور کیسے آپ نے جرنی تہک کی اور غاملی صاحب کی طرف آئے اور اب ماشاءاللہ آپ غاملی صاحب کی فکر سے ریلیٹڈ جو ہے ایک 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 ایمپورٹنٹ پیپل ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے ہم سب آپ سے بڑا سیکھتے ہیں اور تینکیو سو مچ آج آپ نے ہم سے اپنا سفر شیئر کیا انشاءاللہ سی یو گائز ان دن نیکسٹ سیزن آف کنورسنگ اسلام تل دین میری طرف سے بھی اور حسن بھائی کی طرف سے بھی آپ سب کو اللہ حافظ